پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کتاب کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جارہی ہے کتاب کا نام ہے قرآنِ حقیمِ مثالی خواتین کا تذکرہ مصنفہ ہیں سخت الاسلام طلت سیدہ جعفری رضوان اللہ تعالیٰ اس کتاب کے میں نے چھے پارٹ پہلے پڑھیں جو میں نے جنابِ خدیت القبرہ کے خسل و کفن تک کا میں نے ذکر کیا ہے میں ساتھوں پارٹ اس کا سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ بھی پیج نمبر 227 پہ ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے حضرت خطیجہ کے بارے میں اقوال یعنی مختلف لوگوں نے جو بارے میں کہیں وہ نمبر ایک ابن عبدالبر یہ فرماتے ہیں حضرت خطیجہ سلام اللہ علیہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھی نمبر دو ابن عصیر کہتے ہیں حضرت خطیجہ قریش کی سب سے زیادہ شریف نیز سب سے زیادہ دولت مند خاتون تھی نمبر تین ابن عصیر کہتے ہیں حضرت خطیجہ اسلام کے لئے بہترین وزیر تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امراہی میں سکون حاصل کرتے تھے نمبر پانچ آیت اللہ خوری فرماتے ہیں جناب خطیجہ صلی اللہ علیہ کی جلالت عظمت وشان و شوقت بلند منزلت اور اسلام کے لئے اپنے مال و دولت کی قربانی کرنا اتنا وحضہ و عشکار ہیں کہ بیان کی ضرورت نہیں روایات و آحادیث حضرت خطیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی طولانی حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان میں سے دو یہ ہیں سمیت رسول اللہ یقود عربی میں لکھا ہے جس کا میں اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علیہ وآلہ وسلم نو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں اور تین دونوں جہانوں میں ان میں سے دو ان میں سے دو سے میں امان میں ہوں ایک کے بارے میں مجھے خوف ہے خطیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے یہ نو نعمتیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر خطیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا دنیا کی تین نعمتیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ذریعے میرے قرضے ادا کروا دے گا نمبر دو اللہ تعالی علی علیہ السلام کے ذریعے میرے وعدے پورے کروا دے گا نمبر تین اللہ تعالی علی علیہ السلام کے ذریعے میرے اسرار کو پوشیدہ رکھے گا آخرت کی تین نعمتیں یہ ہیں نمبر ایک روز محشر جب مجھے شفاعت کا حق ملے گا تو علی علیہ السلام کو میرے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھنے کا شرف فراہم کیا جائے گا نمبر دو علی علیہ السلام کو حوز قوسر پر میرے برابر کھڑے ہونے کا شرف ملے گا اور نمبر تین علی علیہ السلام کو میری امت کو بحشت کا راستہ بتانے اور ان کو بحشت کی طرف رہنمائی کرنے کا شرف فتا ہوگا جن دوسری دو نعمتوں کے بارے میں مجھے اتمنان ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک علی علیہ السلام ہدایت کے بعد گمرہ نہیں ہوں گے نمبر دو علی علیہ السلام کو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا جب تک جو وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے پورا نہ کر دیا جائے جس نعمت کے بارے میں مجھے خوف ہے وہ یہ ہے قریش نمبر دو قریش میرے بعد علی علیہ السلام کے ساتھ کیا کریں گے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جو بچے آپ سے پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں فرمایا جنت میں عرض کی بغیر عمل کے فرمایا اللہ تعالی جانتا ہے اگر وہ عمل کرتے تو کیا کرتے حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کے امتیازات یہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر دو تھرڈی فائیو پر حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کے امتیازات حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ اللہ کی زندگی کے مطالعے سے علمی و عملی زندگی کے لیے بہت سے نقاط ملتے ہیں جو سب ہی بہت اہم ہے ان سے انسان اپنی عملی زندگی کو کامیاب اور محصر بنا سکتا ہے یہاں ہم یہاں ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے نمبر ایک عفت جابر خدیجہ صلی اللہ علیہ نے جہلیت کے بہت بدنام زمانے دور میں زندگی بسر کی اس کے باوجود اپنے زمانے کی علائشوں سے اپنے کو ہمیشہ دور رکھا پاک دامنی اور عفت میں اپنی سر بلندی اور عزت کا سکہ منوایا عرب معاشرے میں ایک مثالی پاک دامن خاتون کی حیثیت سے نمائی مقام حاصل کیا اسی سبب عرب کے بڑے بڑے سردار آپ کی عزت کرتے تھے آپ سے شادی کو فقر سمجھتے تھے انہوں نے کسی کو پاک دامنی میں اپنا کفو نہ سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے انہیں اپنا کفو مل گیا انہیں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی اپنی جان و زندگی اپنا مال و دولت اور جاہ و جلال سب کو جاہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسلام پر قربان کر دیا نمبر دو صداقت حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق العمل خاتون تھی معاملات میں دھوکے اور خلف وعد کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اس دور میں جہاں دھوکہ اور خلف وعدہ کا بزار گرم تھا حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت کا بلند میار قائم کر کے بتا دیا کہ انسان اگر قوی ارادہ رکھتا ہو تو اپنے دور کی برائیوں میں آلودہ نہیں ہو سکتا پرو میں رہ کر اچھی زندگی گزار کر ایک مثال بن سکتا ہے تجارت نمبر تین تجارت جس زمانے میں عورت ہونا ہی عیب سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باعزت و کرامت زندگی گزاری تجارت جیسے محنت طلب اور سخت فکری کام کو بڑی مہارت کے ساتھ انجام دیا یہاں تک کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ خاتون ہونے کے باوجود اسی عرب معاشرے میں بہت موسز اور مقرم مقام کے حامل ہو گئی ملیقت العرب کے لقب سے پہچانی جانے لگی نمبر چار ہیڈنگ حق پرستی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور دنیاوی اقتدار شہرت عزت اور دولت کے باوجود ہمیشہ حق کا ساتھ دیا حق پر قائم رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مجسم حق مل گیا جیسے ہی انہیں یہ حق ملا انہوں نے خود کو اس حق کے لئے قربان کر دیا اپنی عزت دولت سبھی کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر نصار کر دیا نمبر پانچ شہر کی خدمت حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دولت مند اور موجز خاتون تھی انہوں نے شادی کے بعد خود کو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا یا ان کے برابر کا نہیں سمجھا ہمیشہ ان کے خدمت گزار کی حیثیت سے رہی بہترین اور خدمت گزار بیوی بن کریں ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا سخت حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حساس نہیں ہونے دیا کہ ان کو اپنی سابقہ ناز و نعم اور رفاہ و اسائش والی زندگی یاد آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو اپنے حالات کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزارنا چاہیے ماجی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو تفہ بدانے کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ اور خوشی اسی میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی مشکلوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اپنے کو ایک دوسرے پر قربان اور نسار کریں نمبر چھے ماں حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی تربیت کی اس تربیت کا کمال یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے والد کی رہلت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلوں اور بلند مقاصد میں ان کا ساتھ دیا اس طرح دیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام ابیہ یعنی باپ کی ماں کے لقب سے نوازا نمبر ساتھ صحابیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھی پیج نمبر 240 خالی ہے 241 پر نمبر ساتھ حضرت جانب کبرا سلام اللہ علیہ 242 پیج نمبر خالی ہے 243 پر نمبر ساتھ حضرت جانب کبرا سلام اللہ علیہ شروع ہوتا ہے تاریخ اسلام کی ایک عظیم المرتبت خاتون جناب زینب کبرا ہے آپ کی ولادت پانچ جماعت الاول پانچ یا ابلک چھے ہجرے کو ہوئی پانچ چھے آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام والدہ گرامی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بھائی امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام تھے آپ حضرت علی علیہ السلام کی سبزادیوں میں سب سے بڑی تھی ولادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زینب نام رکھا ساتھ میں دن آپ کا عقیقہ ہوا آپ کی کنیت ام کلسوم ام عبداللہ ام الحسن ام المصائب ام ال ام ال رضایہ ام الانبائب وغیرہ ہیں ان کو اقیلہ بنی حاشم بھی کہا جاتا تھا ان کا لقب صدیقہ سخورہ تھا شرافت و فضیلت اور انسانیت کے لحاظ سے آپ کے خاندان کا محول بھی نظیر ہے آپ نے اپنے والدین اور چاہنے والے نانا کے سائے آتفت میں تربیت پائی ہے عام زہد زہد و تقوی اور پاک نامنی کے لحاظ سے اپنی والدہ کا نمونہ تھی انہوں نے نہایت عالی و عرفہ محول میں چھت سات سال گزارے اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر والدہ ماجدہ کی جدائی کا داغ دکھا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے بعد جناب زینب صلی اللہ علیہ کو ام ال بنین اور اسمہ جیسی بلند مرتبہ خواتین کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا جناب زینب کبرہ معرفت و اخلاق کے ساتھ خدا کی عبادت کرتی تھی امام زینب لابدین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ عالمہ غیر معلمہ یعنی فطری طور پر ذہین مفقر مدبر اور عالم تھی حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ سلام علیہ اور حضرت اور حضرات حسنین علیہ السلام کے علاوہ کسی استاد کے سامنے زانوے تلمز نہیں تیہ کیے امام علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام کی نظر میں آپ کی بڑی عظمت تھی امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سلام علیہ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے جب قوہر محترمہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے راتوں کو آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی زیارت کو ہو جاتی تھی دائیں طرف امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف امام حسین علیہ السلام خود علی علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے جب جناب زینب سلام علیہ حضرت علی علیہ السلام کے خدمت میں آتی تو حضرت علی ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے جناب زینب سلام علیہ سب سے بڑی صاحب زادی تھیں گھر کے تمام معاملات ان کے ذمہ تھے دینی معاملات اور دوسرے گھرے مشاقل میں ہر ایک انہی کی طرف رجوع کرتا تھا جناب زینب سلام علیہ علیہ کے لئے رشتے آنا شروع ہوئے امیر الممنین علیہ السلام نے ہر درخواست کو مسترد کر دیا ان کے حدیجہ عبداللہ کا رشتہ آیا ان کو دامادی کا شرف سو یا پانسو درہ میں تلائی حضرت عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علیہ علیہ السلام کے جانسار تھے مشہور کے شادی کے موقع پر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے یہ شرط کی کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کسی سفر پر جائیں گے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جانے کی اجازت دی جائے گی یہ بہت اہم شرط تھی اسے قبول بھی کیا گیا اور وقت آنے پر پورا بھی کیا گیا اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین نکاح یا شادی کے موقع پر اپنی اور اپنی خاندانی ضرورتوں کے حساب سے شرطیں رکھ سکتی ہیں جن کا قبول کرنا اور ان پر عمل واجب ہے حضرت عبداللہ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی اور رسول حضرت خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سات بھائی جعفر تیار کے بیٹے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کے نام علی عون عباس عم قلسون جعفر اکبر اور محمد ہیں یہ سب اولاد زینبی کہلائیں ان میں سے عون و محمد کربلا میں شہید ہوئے حضرت زینب عبادت وزہد و تقوی جود و سخا میں اپنے زمانے کی تمام خواتین سفزل مکرم بزرغوار اور بلند مرتبہ تھی اکثر تمام شب عبادت کرتی رہتی اکثر تلاوت قرآن میں مصروف رہتی تھی کربلا میں گیارہ محرم اکسٹھ حجری امام حسین کی شادت کے بعد جب انتہائی مسائب و علام سے ازرنے کے بعد حق سے زیادہ تھکی ہوئی تھی اس وقت بھی نوافل و عبادات و تحجد و تلاوت و دعا کو نہ صرف یہ کہ ترک نہیں کیا بلکہ کوئی کمی آنے نہیں تھی اسی لئے امام حسین نے آخری رخصت کے وقت جناب زینب سلام اللہ سے فرمایا اپنی نماز شب میں ہمیشہ میرا نام لے کر میرے لیے دعا کرنا امام سجاد نے فرمایا اس شب کو میری فپی عبادت میں مصروف تھی استقامت و عبادت و عصار اور دین کی حمایت اور جہاد کا جو مجاہرہ آپ نے کیا اس کی مثال ملنا ناممکن ہے نمبر ایک ان کا امام حسین کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کربلا تک کا سفر اور ان کو امام حسین کی مدد کرنا بھرے گھر کے شہید ہو جانے کے بعد یتیموں بیواؤں بچوں جوانوں عورتوں اور مردوں کی نگرانی نمبر تین دشمن کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا نمبر چار لٹے ہوئے قافلے کا قید ہونا نمبر پانچ کوفے میں ان کی لا جواب تقریر نمبر چھے ابن زیاد کی گستاخیوں کا جواب نمبر سات شام اور شام کے بہزار کا سفر نمبر آٹھ یزید کے دربار میں اپنی حقانیت اور واقعات کربلا کا ایلان نمبر نو فصی اور بلی خطبہ اور برجستہ جواب اس طرح کے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی نمبر دس اسی طرح امام زینر عبدین کو اپنے زیاد کے ہاتھوں زندہ بچانا بھی ان کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے نمبر گیارہ دشمن کو رسوہ کر کے قافلے بچانا بھی ان کا کارنامہ ہے شام سے رہا ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو واقعات کربلا کو ایسے محصر انداز میں بیان فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے نمبر تینا آپ نے کرامت وجود اور سخاوت کی جو مثال قائم کی وہ بھی تمام جہاں کی عورتوں کے لیے قابل تقلید ہے نمبر چودہ جناب زینب سلام علیہ علیہ مدینہ کے قریب پہنچیں تو انہوں نے لوٹ مار کا واپس کیا ہوا قیمتی مال اور زیور اس شخص کو دیا جو شام سے مدینہ تک بطور محافظ ان کے ساتھ آیا تھا اس سے معذرت فرمائی کہ ہمارے پاس مال دنیا سے اور کچھ نہیں ورنہ ہم اور خدمت کرتے حضرت زینب سلام علیہ علیہ فصاحت بلاغت اور شجاعت میں بے نظیر تھی جب بات کہتی تھی تو والد محترم کی زبان میں کہتی تھی آپ کی سخنوری اور تقریر کا ثبوت وہ تقریر ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں کی تھی کربلا کے اسیر دربار یزید پہنچے تو یزید نے شیر پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے دندھان مبارک پر چھڑی لگا کر گستاخی کی جناب زینب نے بے ساختہ اس طرح بران فرمایا تمام تعریفیں خدا سے مخصوص ہیں درود اور رحمت ہو اس کے رسول پر خدا کا قول برہ خیف فرماتا ہے بدکاروں کا انجام یہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلاتے اور ان کا مزا خڑاتے سورہ روم آیت یزید تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے ہم پر دنیا تنگ کر دی اسیروں کی مانند ہمیں یہاں تک لے آیا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ تیری تنرود سلوکی سے خدا کے نزدیک ہماری جو قدر و منزلت ہے وہ گھر جائے گی اس کے نزدیک تیری عظمت بڑھ جائے گی اب جونکہ دنیا تیرے ہاتھوں میں ہے لہذا تو مغرور اور بے پرواہ ہو گیا جس حکومت و سلطنت پر تو ناز کرتا ہے وہ ہمارا حق ہے کوئی سوچ اور ہور کر نادان نابن کیا تجھے خدا کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ فرماتا ہے کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو مولت ہم نے دے رکھی ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے ہم اس لئے انہیں مولت دیتے ہیں تا کہ وہ گناہوں میں اضافہ کر لیں آخکار سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں کیا یہی عدالت ہے کہ تیری عورت اور کنیز پردار نشین رہے اور رسول خدا کی بیٹیاں سیروں لوگوں کو ان کا تماشا دیکھنے کے لئے اکسائے جبکہ ان کے مرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے صحیح ہے جس کی مان اہل بیت کی دشمنی میں شہیدوں کا جگر دانتوں سے چپایا ہو اس سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو کہ اپنے کیے ہوئے مظالم پر فخر کرتا ہے امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی لگاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذریت اور ان منور ستاروں کے غم مردوں کو یاد کر کے نئے آواز دے رہا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیری آواز سنتے ہیں تیری بے حیائی کی مسررت میں شریک ہیں آخر کار تو بھی ایک دن ان سے ان ہی قسمت کے ماروں سے جا ملے گا اس وقت تو یہ تم منہ کرے گا کہ کاش گونگا اور مردوں کو قتل کرنے والے پر کہر نازل فرما یزید خدا کی قسم تو نے خود کو ہلاکت و بدبختی کے غار میں گرا دیا ایک روز تو رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے ہوگا حالانکہ تو نے ان کی ذریت کا خون بہایا ان پر ظلم کیا خدا تمام پاک بعض شہیدوں کو جمع کرے گا ان کا انتقام لے جیسا کہ فرماتا ہے راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو وہ زندہ ہیں بلکہ وہ اپنے خدا کے پاس رزق پاتے ہیں خدا تیرے امور کا فیصلہ کرنے والا رسول مدعی اور جبرائیل تیرے مخالف ہیں جن لوگوں نے تجھے اس جرم پر ابھارا ان قریب جان لیں گے کہ ظالموں کے لئے سخت عذاب ہیں ان کے لئے بہت برا ٹھکانا ہے مجھ پر خواہ کتنے ہی مسائی پڑھ ہوں تجھے زدین سمجھتی ہوں تجھے ملامت و سرزنش کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی مگر کیا کیا جائے کہ سینے میں خوک اٹھتی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تاجب اللہ والے شیطان کے گروہ والوں سے کہ ہاتھوں قتل ہو جائیں جنہوں نے ہمارے جگر پاروں کو خون میں غلطہ کیا ہے وہ یقینا ایک روز کیفر کردار کو پہنچیں گے بے شک خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے ہم خدا ہی سے فریاد کرتے ہیں اسی پر اعتماد ہے تو اپنے ہر حربے کو آزماؤ کے دیکھ لے اپنی کوشش میں کوئی قصر نہ چھوڑ خدا کی قسم تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا اپنے مجمع کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا میں خدا کی حمد کرتی ہوں اس نے ہمیں سعادت معرفت اور شہادت کے افتخار سے نوازہ ہے میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ شہیدوں کے عجر و ثواب کو مکمل فرما ہم کو ان کا اچھا جانشین قرار دے رحم کرنے والا خدا ہمارے لئے کافی ہے بہترین مددگار ہے آپ کے عدوی شجاعت کا ایک دوسرا نمونہ یہ ہے کہ جب اہل بہت حرم کو دربار یزید میں لائے گیا تو ایک شامی کی نظر سکینہ بنت حسین سلام اللہ پر پڑی وہ اٹھا یزید کے پاس گیا کہا یہ کنیز جان انہوں نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا اب خدمت گزاری کے لئے مانگا جا رہا ہے جانب قبرہ نے شامی کو مخاطب کر فرمایا تو نے خلص سوال کیا یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا تیری یہ خواہش دل ہی میں رہے گی یزید کو غصہ آگیا کہنے اور دوسرا دین اختیار کر لے اس سے یزید اور زیادہ افروختہ ہو گیا اور کہا تم مجھ سے اس انداز میں گفتوکو کر رہی ہو تمہارے والد اور بھائی دین سے خارج ہو گئے جانب قبرہ نے فرمایا اگر مسلمان ہیں تو تیرا باپ اور دادا میرے جد والد اور میرے بھائی دین کے تابع ہیں یزید نے کہا اے دشمن خدا تم چھوٹ کہتی ہو جانب قبرہ نے فرمایا تو امیر ہے ظالموں کی معنی سلوک کر رہا ہے اور ایسی رقیق باتیں کر رہا ہے گویا یزید کو ہیا آگئی اور وہ خاموش ہو گیا شامی نے دوبارہ کہا کہ یہ کنیز مجھے بخش دیجئے یزید نے کہا خدا تجھے دغارت کرے تجھے معلوم ہے کہ کس کا مطالبہ کر رہا ہے شامی نے کہا مجھے نہیں معلوم یزید نے کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے شامی نے کہا حسین فرزند فاطمہ یزید نے کہا ہاں شامی نے کہا خدا تجھے ظلیل کرے تُو تو کہتا تھا یہ خارجی ہے یزید کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا شامی نے یہ کہا خدا یزید کو ظلیل کرے اس طرح حضرت زینب نے یہ سمجھا دیا کہ یہ اسیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یزید چھوٹا یہ خواتین وحضرات خارجی نہیں ہے عظمت ہیڈنگ عظمت آپ کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ امام زین اللہ نے فرمایا اس کا ترجمہ پڑھ رہی میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہ عالمہ ہیں جو استاد کی محتاج نہیں وہ ذہین و مفقر و مبتقر و ذہین رسا کی حامل ہے جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ابن کسیر کا کہنا ہے زینب آقل خلطمند خاتون تھی وہ منطقی و مدلل گفتگو میں مہارت رکھتی تھی آیت اللہ خوئی کے نزدی میں عربی میں لکھا پڑھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اسلام پر فیدا ہونے راہ خدا میں جہاد اور اپنے جدے سید المرسلین صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دین کے دفع میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شریک اور ہمراہ تھی وہ فصاحت میں ایسی تھی گویا اپنے باپ کی زبان میں بیان کر رہی ہے ثابت قدمی اور تھی تند اور تیز طفانوں کے مقابلے میں مضبوط چٹان کی طرح ثابت قدم اور نڈر تھی راد اور برخ کے طفان ان کے ارادے کو کمزور نہیں کر سکتے تھے بے شک وہ امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی ان کے عقیدے اور جہاد کی راہ میں ان کی شریک تھی شیخ محلاتی لکھتے ہیں میری نظر میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ اولین وآخرین کی تمام خواتین سے اگزل ہیں جو بھی ان مزدومہ کی زندگی کا متعلہ کرے گا اس کی تصدیق کرے گا عمر رضا کا حالہ کہتے ہیں سیدہ جلیل قدر و و بلیق کلام کی حامل تھی علامہ ما مقانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ صدوخ نے ان کو مشخیہ مشیخہ کا نام دیا ہے عربی میں لکھا آگے میں اس کو ترجمہ پڑھ رہی ہوں زینب کون ہے زینب کون زینب تمہیں کیا معلوم زینب کون ہیں وہ بنی حاشم کی وہ خاتون ہیں جو اچھی صفات میں بہتر ہیں ان کی ماں کے علاوہ کوئی دوسرا ان پر افتخار اور فخر نہیں کر سکتا اگر ہم کہیں کہ وہ صدیقہ صغرہ ہیں تو ہم حق و جانب ہیں ہجاب میں وہ ایسی تھی کہ ان کے باپ اور بھائیوں کے زمانے میں کربلا سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا وہ صبر و ایمان کی قوت و تقوی میں بے مثال تھی فصاحت و بلاغت میں گوئے اپنے باپ کی زبان سے بات کرتی تھی میں یہ یہاں پر ختم کر رہی ہوں دوسر سکسٹی فائی پر سکسٹی